اگر آپ کو امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک تو ابھی ہو رہا ہے صوبہ کا ناشتہ اور آج ہے سیون مارچ اور اب ہم لوگ کر رہے ہیں ناشتہ اور یہاں پر آنابیا میں انہیں ناشتہ کر رہے ہیں سب نے بھگی کر لیا تھا اب یہ جو ہے میں نے اپنے لئے ایک فرائی کیا تھا اور بچوں کے لئے ایک بوائل کر دیا تھا تو یہ تھا ہم لوگ ناشتہ کر رہے تھے اس کے بعد میں لگ جاؤں گی حلبہ وغیرہ بنانے کیلئے اور یہ آنابیا کے لئے مجھے کہ مجھے اوپر چیئر پر بیٹھنا ہے ان کو اسپیشلی مجھے ہٹا کے یہاں بیٹھنا تھا تو یہ یہاں پر بیٹھے گی ہے اور خوش ہو جائے گی تو میں ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو جاؤں گی اور پھر نیاز کے لئے کھانا وغیرہ بنانا ہے حلبہ بنانا ہے تو پھر لگ جاؤں گی کام سے کیونکہ آج کی دن زیادہ کام ہوتا ہے پھر رات کو عبادت بھی کرنی ہوتی ہے تو یہ آنابیا بیٹھ گئی ہے اور کھانا وغیرہ تو اس کو کچھ بھی نہیں ہے بس یہاں بیٹھ کے اور بس ہر چیز کو لے کے ہر سب کچھ پھیلانا ہے یہاں پر میں بنا رہی ہوں سوجی کا ہلوہ سوکے ہلوے کے لئے سوچی نہیں کڑائی کے پانی سکھے گا سوجی میں نے چھان لیا جو بھی کریگا ہوں گا کڑائی کے پانی سکھے گھی داروں گی گھیڑا ہلوہ بناوں گی گھیڑا ہلوہ بناوں گی سوکا ہلوہ بناوں گی یہاں پہ میں سوجی بھون رہی ہوں روٹی بناوں گی دالگوش بنایا ہے دالگوش اب یہ گھر کے لئے بچائیں سائٹوں میں لگا اس کو تھوڑا سے اگنور کرنا اور یہ والا نکال دیا ہے میں نے نیاز کے لئے بہت زبادردار سا بنے دالگوش اب روٹی ڈالوں گی خوشبو آنے لگ گئی ہے سوجی میں کلر آگیا ہے خوشبو جب آنے لگ جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ براون کلر آنا شروع ہو گیا ہے اب میں ڈالوں گی اس میں گھی تاکہ جو باقی کی جو فرائے ہوگی سوجی وہ ہوگی میں ہوجائے گی بہت تائم لے گا گی میں ایسی ڈال دیتی ہوں چمچ ڈال نے بیٹینا میں ہو گیا اس کو ہم کریں گے ایک سکر بی ایس کو اچھی طرح سے اس کریں گے گی ہی توڑا سا کم لگ توڑا سا ہی دلیا اور دالیں گی اب دالا میں خوش سارا گی یہ ساری اس میں گنایا ہوگی سارد دل ہے آمن اور سوچی سے ہجتے ہیں للاست نیچ سے لگے گا جب براون ہوگے ساارا ہلوہ خواست ہے اور ہلوہ سب سے امپورٹنٹ ہے اس کا خلصہ ہتا ہے کھانے کا ادل کرے گا گھی آپ کو گھی زیادہ دانا سوچی کی ہلوہ ہلوہ جانتا ہے گھی جیسے ابھی نظر آرہا ہے یہ گھی اتنا سارا ہے تو جب پانی دلے گا نہیں سارا پانی بھی چوچتا ہے یہ گھی بھی جبس کرتا ہے اس لیے اس کے اندر گھی اور پانی سے زیادہ دلے گا اور پھر میوے کا تو کمال ہو بھی آلہ ہو جائے گا میوے چار چان لگا جائے گا میں جاری حصر کی نماز پڑھنے پہلے میں نماز پڑھتی ہوں نماز پڑھنے کے بعد میں یہ گرم گرم حلوہ روٹی اور جو سالہ مطلب دالگوش بنایا ہے مصور کی دالگوش فروٹ وغیرہ سوچی ب نہوں جاری حصر کی لوگ遊戲 پڑھنے پڑھا ہر بھر کشمش دھولیں گے اس نے کھوک رہا ہے اب میں یہ بھی کھوک رہا ہوں گے اس سن سن سوچے تھی تاکہ یہ بھی تیل کے اندر کیا پھر یہ کھوک رہا ہے زبردست سوچے پھر ہم کو پھر ہم کو پانی اور چینی پھر اس کے ساتھ چینی رہا ہے جی بیٹی اب بادام اور پستے جو میں دالوں گی جب پورا ریڈی ہو جائے گا کھوپرا اور کشمی جو نا اسی میں پھول گیا بہتی زبردہ کھوپرا تھوڑا فرائے ہو جائے گا اور کشمی تھوڑا پھول جائے گا تو نا اتنا مزے کر رہا ہے کشمی میرے ہزبین کو پسند نہیں ہے مگر جب باٹنا ہوتا ہے نا تو میوہ جات ویسی بھی گھرمے میں دالتی ہوں مگر جب باٹنا ہوتا ہے تو میوہ جات زیادہ دالتی ہوں کیونکہ نیاز ہو گئرہ کا تو دل سے بنانا چاہیے ہر چیز کنجوسی نہیں نیاز کی چیزوں میں تو دل کھول گیا ہے کشمی چ پھول گیا ہے یہ دیکھیں اب میں اس کے دالوں گی پانی جی منہ جی میری جان یہ دیکھیں سب کچھ فرائے ہو گئے اب میں اس کے دالوں گی پانی یہ دھالے پانی اور بچی چیزوں سے یہ عوازیں دیکھیں کہ اور Beatles اور دالوں گی اور د時間 اور جب بہتگی اس کو دم پر رک دوں گی اور وہ چیزیں کتنی جلدی پانی کتنی جلدی پانی صور پر لیا میں جلدی سے پانی لا آدمים یہ میں نے دو گلاز پانی دال دیا اس کے اندر کیونکہ یہ پانی بھی غائب ہو جائے گا میں جلی سے چینی ڈالتی ہوں اور میٹھے کھا بھی خیال لگنا کیونکہ میں نے میٹھا زیادہ ڈالا ہے کیونکہ سوجی جو ہے نا پھیکا کر دیتی حلوہ جتنہ بھی آپ سوجی وہ ڈالو تو یہ میں نے چینی ڈالی ہے اس کے اندر کھماس کھم میں نے ایک پاؤ سے بھی زیادہ چینی ڈالی ہوگی ایک پاؤ سوجی ہے تو ایک پاؤ سے بھی اپر چینی ڈالے گی دیڑ پاؤ کے قریب دلے گی ٹھیک ہے نا تو میں نے یہ ڈالی ہے چینی مجھے جیسے تھوڑے سے بھی لگتی ہے کم ڈیزولب ہونے کے بعد تو پھر میں اس میں اور ایٹ کر دوں گی اور یہ بہت ہی مزے کا حلوہ بنتا ہے میں حلوہ اس لیے زیادہ بناتی ہوں کہ نا ابھی کے لیے بھی جب چھوٹی سی میں بناتی ہوں تو یہ تھوڑا 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 تسکلا ہوں کچھ بھی چیز کھانا سب بند کرتی ہے اب وہ کچھ کھاتی ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے بنتا نہیں ہے بہت بیسٹ ہونے لگتا تو میں نے چھوڑ دیا بنانا کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا دل نہ لے رہا ہو اچھا اگر آپ کو کلر چینج کرنا ہو تو اس میں زردے کا رنگ دال سکتے ہیں تو کلر چینج ہوگا ہے مجھے وائٹ ہی بنانا ہے تو میں وائٹ ہی رکھوں گی مجھے زیادہ نہ براؤن کلر پسانے نہ زیادہ نہ زیادہ مجھے کوئی ویسا کلر پسانے میں ایسی بناتی ہوں وہ بہت ہی مزیق بنتا ہے اب آپ اس کا لاسٹ میں دیکھئے گا ہالوے کو میں نے دھمپے لگا دیا ہے روٹی بھی میری ابھی رہ گئی ہے کیونکہ روٹی جو ہے نا میں بعد میں بناوں گی پہلے یہ چیزیں پہ رکھ دوں ابھی وہ ٹھیک ہے ابھی میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے نماز پڑھنے جا رہی ہے آجائی ہے نابیہ آہ نابیہ یہ رہی چنے کی دال جو میں نے اُبال کے رکھ دیئے بلکل گل گئی دی ہے یہ میں نے چنے دال اُبال کے رکھ دیئے وہاں پہ میں نے اگربتی لگا دیئے ٹھیک ہے نا اب میں جا رہی نماز پڑھنے یہ رہی میری جائے نماز جو ہوتا کر دیں گے نماز کیا لگا کارپیٹ پر مسئلے نہیں پڑھتی نماز کیکہ کچھ پدا نہیں ہوتا پاکی نماز پڑھنے ہوں گی نماز اور اپنے چادر ہوں گے ٹھیک ہے پھر نماز کے بعد پھنتے ہیں بیا نے بھی سکاف پین لیا اور میرے ساتھ نماز پہننے کے لیے تیار ہو گئی ہے اور میں بھی نماز پڑھتا ہوں چلو مانو آپ بھی کھڑے ہو جائی ہے ماما کے ساتھ یہ کرو جائے یہاں آجائی شاباش چلو یہاں میں نے نماز وغیرہ سب پڑھ لی اور اصل کی نماز میں نے پڑھ لی ہے اب مجھے دینی جلدی سے فاتح تو میں روٹی بنا رہی ہوں اور یہاں روٹی بنا کر پھر جلدی سے میں فاتح دیتی ہوں تاکہ مغرب سے پہلے پہلے فاتح دیتی ہوں یہاں حلوہ بھی ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے اور بہت ہی زبردستہ بنائیں گھی بھی زیادہ دالت ہو بہت ہی تیسٹی بنائیں اور سب کو پسند آیا تھا یہاں پر نیاز کی تیاری کر رہی ہوں یہ حلوہ دال گوش فروٹ میں ہزپنٹ لیٹ ہو گئے تو اس کے فروٹ میں آ سکا تو اسے میں نے اپل رکھ دی اور جو پیسے دینے تھے وہ پیسے میں نے نکال لیا ہے اور یہ نیاز کا جو یہ پانی جو ہے یہ دم کر کے یہ میں سب کے پینے کے لیے رکھ دوں گی یہاں آبی آکے پیٹ گئی تھی میرے ساتھ اور یہ فاتحہ میں دینا شروع کر رہی ہوں ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کی گھر میں حیر و برکت ہو اور یہاں پر میں جو کھانا ہے بان کر دے رہی ہوں وہ لگتی آگئی تھی جس کو میں کھانا دیتی ہوں اور یہاں پر بس ہزبین کی تھی میں کپلے ستری کر رہی تھی اور لیکن ان کو جانا ہے مغرب کی نماز کے لیے اور وہ چھے رکاتیں جو سب پڑتے ہیں تو اب میں بھی چھے رکاتیں پڑھنے شروع کر دیتی پہلے میں نے مغرب کی نماز پڑھی اور شب کی جو پندری بھی شب ہوتی اس کے مغرب کی نماز کے بعد چھے رکاتیں ہمیں پڑھنے ہوتی ہیں وہ سب پڑھ کے اب ہمیں فارق ہو گئی ہوں اور یہاں پر ازہان جس سارے پھول لے کر آیا تھا کیونکہ وہ قبرستان جا رہا تھا اپنے دادا کی قبر پر اور میرے حزبین کی جتنے بھی مدب یہاں پھول لے کر آئے تھے کون سب پھول رہی ہے یہ گھندا کچھا گھندا بس اب ازہان اور اس کے بابا نکل جائیں گے قبرستان کے لیے اور یہاں پر میں نماز اور سب پڑھ کے فارغ ہو گئی تھی اور میں نے چینے کی ڈال جو ہے نا بوائل کر کے آپ کو دکھایا تھا کہ دوپیر سے رکھی ہوئی تھی جی بیٹا تو یہ جو چینے کی ڈالیں میں اس کو پیس رہی ہوں ٹھیک ہے نا میں تھوڑی سی ڈرائی ہو گئی تھی کیونکہ بہت دیر سے پیسی بوائل کی ہوئی تھی تو میں تھوڑا تھوڑا سا پہن دال کی جو ہے نا اس کو پیس لوں گی اور اس کے بعد اس کو ایک نون سٹک کی جو ہے نا کڑائی میں دال کے اس کو اچھے طرح سے بھنائی کروں گی اور پہلے میں نے سوچا کہ ہلکی سی بھنائی کر دیوں گھی کے بغیر مگر بھی تبھی دھوڑا سچی پکنے لگا نا پہلے میں اس کو اچھے طرح سے سیٹ کر رہی ایک طرح سے میکس کر رہی ہوں پورا اور پھر اس کے بعد اس کے بعد گھی دال کے اس کی بھنائی ہوگی اس کا سارا سارا جو پروسس ہے وہ گھی بھنائی کا ہے پہلے کی جو ہماری بزرگ ہوتے تھے وہ لوگ تو سلکیوں پر پیستے تھے تو اب یہ مشینوں نے آسانی کر دی تو خیر میں نے اس کو مشین میں دو مردی بھی نہیں لگے تھے میں نے اس کو پیست دیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو کڑائی میں دال کے اور گھی کے ساتھ میں اس کی بھنائی شکر ہوں گے اتنا بھنے گا یہ اتنا بھنے گا میں آپ کو تھوڑے تھوڑے پارٹز رکھاؤں گی کیونکہ اس میں تو کنٹینیسلی میرا ہاتھ چلا ہے اور میرا ہاتھ بھی دکھنے لگ گیا تھا تو اس میں پہتا نہیں کیوں کلر اتنا لائٹ آ رہا ہے حالی کہ کلر ڈار ہو چکا تھا تو ابھی آپ اس میں دیکھیں کہ ڈاک کلر ہوگی ہے کیونکہ اتنی میں نے بھنائی کری ہے کیونکہ آپ دیکھیں دال میں گھی دالے جائیں اور گھی جو نا وہ مطلب اپنے اندر جفز کرتی رہتی ہے تو میں اس کو اس لیے دیکھ کی بھی دال لیں گے ایسے نہ ہو کہ بھنائی کرنے کے بعد وہ اگزم سے گھی چھوڑ دی اور آپ کا حلوہ بہت کل لطپت ہو جائے اور بلکل پھر کتلے جو کیوبز جو آپ شیب میں دینے کٹنا چاہتے ہیں وہ نہ ہو تو یہاں پہ میرا حلوہ بلکل ریڈی ہو گیا تھا اچھے خاصی کسائی گھنائی ہو چکی تھی میں نے اس کے اندر پیسے بادام اور پستے ڈال دیئے تھے اور اس کے بعد میں اس کو اب تھال میں میں نے سیٹ کیا اور میں اتنی تھک گئی تھی کہ میں نے تھال میں سیٹ کرنے کا کلپ ریکارڈ ہی نہیں کیا اور میں نے اس میں دال کیا ہاتھ کے ہاتھیلی کی مدد سے گرم گرم میں ہاتھیلی کی مدد سے اور کوئی ریکارڈ دوسرا کرنے والا بھی نہیں تھا تو میں نے ہاتھیلی کی مدد سے اس کو گرم گرم کر رہی تھی ہلکا سا جیسی پانی لگاتی ہے تیلی پہ اور فوراں سے اس کو سیٹ کر کے اس میں اب کٹ کر رہی ہوں اور کٹ کرنے کے بعد جو ہے نا یہ کیوپ میں ان کو رکھ دوں گی تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اور جب یہ بلکل تھنڈا ہو جائے گا تو اس کی جو نا پیسیز جو نا بہت اچھی طرح سے اٹھیں گے اور یہ اتنی زبردست طریقے سے پیس بن جاتے ہیں بلکل میرا ہلپپ پرفیکٹ بنا تھا ایک بھی کمیٹی نہ چینی کے کمیٹی نہ کسی سے کمیٹی تو اب ہلوے کو رکھ دیں گے تھنڈا کرنے کے لیے ہلوے کو ریڈی ہے اور اب میں جاری ہوں رات کی عبادت کرنے کے لیے تو میں عبادت کرنے جاری ہوں مگر اس کو میں تھنڈا کر کے رکھ دوں گی اور جب میں فاری کو جاؤں گی تو پھر میں اس کو دیکھوں گی کہ اس کے جو پیسیزیں اٹھ رہے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اس کے پیسیز بلکل بہترین قسم کے اٹھ چکے ہیں مگر میری جو لیئر تھی بہت زیادہ موٹی ہوگی جب آپ کو چاہیں تو تھوڑے پتلے پتلے کر سکتے ہیں تو یہ تھوڑا سا موٹا ہوگی تو خیر ہے اس کو ایشو نہیں ہے تو انشاءاللہ دعاوں میں مجھے بھی عادت کیے گا ملتے ہیں نیکس فلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ شب برات مبارک